بلندی ٹی وی نیٹورک بلندی ٹی وی نیٹورک سلیو جو نشان ہے متقص نشان ہے وسی برادری کا ان کے اس کی بے ارمتی کی گئی ہمارے وسی برادری کی ان کے چارسیز کی بے ارمتی کی گئی یہ بالکل نجائز اور غلط کیا گیا ترہان کے دیکھے تو یہ بے ارمتی اور اس طرح کی چیزیں بنا آگے یہ فساد بھلانے کی کوشش کی گئی سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں میں مسی برادری کے ساتھ ہمارے بچوانں پھتے ہیں آج تک کوئی شتوار اس قیعت نہیں ہمارے جنگیہ دون ہوئی ہے ہم نے دین ترین پڑے ہیں ہم نے نہیں کبھی دیکھا کہ مزی برادری کو ہمیں تک حقیقت دیئی ہو یا ہم نے ان کو تحقیق دی ہو ہم نے تو نہیں کہ کبھی آلتا ہمارا نے رائد یا گھڑے ہوں یہ کیسے اتنے ترین پڑے معاملات اٹھا لیتے ہیں لیکن مجھے آپ کو ہرے در آدمی درہا سمجھ سے باہر ہیں وہ دل کے جو دی ای جی آئی جی یا مطلقہ ایسےچوں ان کو چاہیے دا ان کو بلاتے دونوں کو بلا کے پوچھتے ہیں کیوں اس دن بات کو اتنا بڑھا رہے ہیں مذہبی معاملہ ایدر نہ ہو اگر ہوتا ہو تو اس دن نہیں ہے ان کے اندر کوئی معاملہ اچھا نہیں ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں وگر یہ کیوں کرتے ہیں دین کے نام پہ لڑائی جگڑائی ہے وہ ان کا اپنا مذہب ہے جی میڈم جی میڈم جی تو پہلے تو بہت گلت ہوئے ہیں مسیحی برادری کے ساتھ مسیحی لوگوں کے ساتھ جو ہم پہ وہ عظام لگا رہے ہیں کہ قرآن پاک ہم نے بے حرمتی کیا ایسا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کرنا تو بڑی دور کی بات ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور اگر کسی وردے شخص نے بے حرمتی کی بھی ہے یا کوئی ایسا حرکت کی بھی ہے تو اکیلے شخص کو سزا ملی جائے گی اس کے بدلے یہ نہیں ہے کہ چھار پانچ سو گروہ لوگ کو چھو بیس پچیس چرچ جو انہوں نے جلا دی ہیں ان کو یہ تو غلط ہے نا یہ تو ظلم کی انتہا ہو گیا نا کہ جو انہوں نے زیادتی کی ہے جو ظلم کی ہے مسیح بھائیوں کے ساتھ گھر جلا دی ہے گھروں سے باہر نکال دیا گھر تو گھر اسے لوٹ مار کر لی کر لی جو ان کا گھر سے جو اسمان ہے وہ انکال لیا تو ایسے تو یہ زیادتی ہوگی نا ایسے تو پھر انساب نہیں نا اس ملک میں میں انساب نہیں نا ملتا ہمارے ساتھ پھر زیادتی ہو رہی نا کم مسیحیوں کے ساتھ وہ زیادتی کر رہے ہیں سارا آپ کا اس بارے میں کیا کیا حال ہے؟ ہم ان مسیح برادلی کے بلکل سارے ہیں ان لوگوں کے میدانے کربلا سے لے گئی آج تک ان لوگوں کے ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں ہم ان کے احسانات کو بلکل نہیں بھول سکتے یہ وہی مسلمان ہیں جنہوں نے نبی پاک کی آل اولاد کی چادریں چھینی خیمیں جلائے یہ وہی مسلمان ہیں اور آج بھی انہوں نے آج انہوں نے بی بی مریم کے گھر جا گھار ہے ہم کے حضرتی صالح اسلام کے انہوں نے چرچز کو ان کو جلایا ان کی ماں بین بیٹیاں پسٹوں میں انہوں راتیں گزاری پردے کے بغیر جو علاق تھے اللہ ہی جانتا سرکتا ہے ہمارا بلکل ان کے ساتھ اتعاد ہے ہمارا مردنا جینا ان کے ساتھ سانجا ہے ہمارے دکھ میں یہ شریک ہے اور ہم بھی ان کے دکھ میں شریک ہوں گے انشاءاللہ لیڈی خاتون موجود ہیں ان سے بھی اس بارے پہ پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں میں اس بارے میں یہ کہنا چاہی ہوں کہ ہم بھی در کے لیڈر ہیں کیلکہ ہم پکیٹٹی سے مجید رہنے والے ہیں دادے پردادے سے یہاں سے رہ رہے ہیں کسی نے ہمارے ساتھ کبھی کوئی بات مسلم بھائی ہیں ہماری وہ بیلیوں کے بہنیں ہماری ہماری ہم نے نہ انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی بات کی ہے نہ ہم نے اس کے ساتھ کوئی بات تلیس کی ہے جہازہ میں یہ اپیل کروں گی کہ ہم سب کو انشاف ملے اور جو نقصان ہوئے وہ ان کا پورا دیا جائے اور اس کو ہماری تو وہاں متعددہ تک آواز جائے گی اس لیے کہ ہم ہمارے ساتھ جاستی ہوئی ہے اور ہم جو مہرکہ ہے مہرکہ کا مزیر خارج ہے ہم اس سے بھی تفیل کریں گے کہ آپ ادھر آئے ہیں تو ہماری مدد کریں ہمارا تحفظ کریں اب کیوں اس نے کیوں گریبہ کو پریشان کر رہے ہیں ہم نے اس نے کہا کیا بگاڑا ہے کیوں ایسے کرتے ہیں جو کرتے ہیں ان کو خدا پوچھیں ہماری دعا تک درگاہ تک رہے ہیں تو اگر اس پہ نمسی کے نام پہ ہمارے جان بھی جائے گی نہ ہم دینے کے لیے تیار دیں ایمان جان جائے ایمان نہ جائے اپنے ایمان پہ مضبوط رہو ہم موجود ہیں پکی جھٹی بزار میں اور آپ نے سنا لوگوں کی گفتگو ساری جڑا والے کے حاسے کی اور اب آپ ہمیں اجازت دیں